ایک تو رمضان کی فضیلت کو سمجھنا ہے اور پھر جب ہم روزہ دار ہیں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے خود اس مفہوم کو کھول کے بیان کیا فرمایا جس بندے نے جھوٹ نہیں چھوڑا گناہ نہیں چھوڑا گویا غیبت نہیں چھوڑی بدی نہیں چھوڑی اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں کیونکہ لعلکم تتکون تقوی اختیار کرنا تو روزہ کا مقصد تھا